موسیقی نمسکار دوستو رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی آشک کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے تو جی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں سوچتی تھی میں نے کہا چلی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ آئیڈیا شیئر کر لوں میں کر ہی رہی تھی کام پھر مجھے لگا کہ چلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے جو ہے بوری ہوتی ہیں کٹے گہنوں کے چاول کے یا کیسے بھی ترہے یا ایسے والے ہوتے ہیں جو جھوٹ کے تو یہ ہر گھر میں مل جاتے ہیں ہم ان کا کچھ کرتے ہیں نہیں فیک دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ فیک نہ کیوں ہے اگر اس طریقے کے کٹے آپ کے پاس ہے گھر میں یا بوری ہے اور یا پھر پرانا کپڑا ہے بیڈ شیٹ ہے کچھ بھی تو ان کا استعمال کر کے ہم بہت ہی کام کی چیز بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے پیسے ایکشرا فوکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ سامان چاہیے ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کھریدتے ہیں کیونکہ کئی بار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی بہترین سا اور کام کا آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں تو پلیج ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر جیسا کہیں سے آپ بیچ میں اسے مس کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کی پرفیکٹ نہیں بن پاتی پھر آپ لوگ کو یہ رہتا ہے کہ ہمارا صحیح کیوں نہیں بنا تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم سکیپ کر کر کے دیکھتے رہتے ہیں تو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں بیچ میں سے اس وجہ سے پھر وہ چیز ہماری پروپر نہیں بن پاتی تو جی چلیے بس پھر میں آپ کو ساتھ جو کرنے والی ہوں شیئر تو یہاں پہ یہ ہے میرے پاس بوری ہے یا کٹا سمجھ لیجئے ہم ان کو کٹے بولتے ہیں جو یہ اور یہ جو جوٹ والی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بوری تو یہ ہے اور ایک پرانی میرے پاس بیڈ شیٹ پڑی تھی جس میں سے میں نے پردہ بنایا تھا اسی کی ہی بچی ہوئی اسی کا یہ کپڑا میرا بچا ہوا تھا تو اس کی مدد سے اور اس سے میں بنانے والی ہوں ایک بہت ہی کام کی چیز تو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں دو ہی چیز چاہیے ایک کٹا چاہیے اور ایک ہی کپڑا تو چلیے جی بس پھر شروع کرتے ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو جوٹ والی بوری ہے یہ میں نے لی ہے اور اس کا بنانے میں ایزی ہو جاتا ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فسلتا رہتا ہے تو اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ جو جوٹ والی بوری ہے یہ لی ہے میں نے تو سب سے پہلے اس کے جتنے بھی یہ دھگیا بھگیا سے آئے یہ سارے نکال دیں گے چوکہ ان میں ہوتی ہے دوریا سی بندی ہوئی رسی سی بندی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو ساریوں کو کھول دیں گے اور اس کے بعد اس کا جس مطلب جس حصے میں ہمیں بنانا ہے وہ حصہ نکالنے کے لیے اس کی جو سلائیاں ہیں سائیڈوں میں کیونکہ ان میں جوڑ لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے جوڑ ہی کھولنے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے یہ سائیڈ میں کافی بڑی تھی بوری جو یہ ہے میرے پاس تو اس لیے اس میں مرلب اتنا نہیں ہوا نہیں تو جیسے جو چھوٹے سائیڈ کی ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے ان کو سائیڈ کی سلائی کھول کے اوپن کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ نکل گیا ہے ہمارا پیس اور سلوٹ اتنے اس میں آ رہے تھے بہت ہی تو کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو اس پہ پہلے آپ پریس وغیرہ کر لیں جس سے کہ اس کے سلوٹ کھول جائے تو اس کو میں صدھا ایک پیس نکال لوں گی جس سے کہ مطلب مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیس میں لے لوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نیس آرڈوں کی سلائی وغیرہ کھول کے کر لیا ہے سیدھا اور اب ہمیں لینا ہے میجرمنٹ تو مجھے ایک پیس نکالنا ہے 30 by 34 یا 35 کا تو دو سائیڈ 30 انچ کی یعنی کہ 30 انچ کی اور دو سائیڈ جو ہیں وہ ہوگی 34 to 35 انچ تو یہاں پہ دیکھیں میں نیسان لگا لے رہی ہوں لمبائی اور چوڑائی دونوں کا تو جو ایکسٹرا ہوگا تیرچھا پنسہ جو بھی ہوگا اسے ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لمبائی اپنی چوڑائی رکھ کے جتنی بھی ہمیں رکھنی ہے آپ اس کا سائیڈ تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں بس یہ ہے کہ جب آپ سائیڈوں کو اس کی بڑا مطلب بڑا پیس لیں گے تو اسی کے حساب سے آپ کو اس کے کورنر کاٹنے پڑیں گے تو جی لیجے ہمارا ایک پیس ہو گیا ہے یہ تیار 30 by 34 کا اور اب اس کو ہمیں کرنا ہے چار فولڈ ڈبل فولڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو ایک بار اور فولڈ کرے گے ہم تو یہ چار فولڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جو بھی ایکسٹرا سائیڈ میں ہوتا ہی ہے تو وہ نکال لیں گے ہم ایکول اس کی جو سائیڈ سے ہیں وہ ساری ایکول کر لیں گے اور جو بھی ایکسٹرا مارجن ہوگا اس کو کاٹ کے بلکل ایکولی اس کو کر لیں گے تو اب جو جو اوپن والی سائیڈ ہے جیسے کہ اس کو ہم بند کر رہے ہیں فولڈ کر رہے ہیں تو جو اوپن والی سائیڈ ہے اس سائیڈ ہم نشان لگائیں گے یہاں پہ 9 by 9 کا تو میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ نے 40 انچ کا لیا ہے کپڑا 40 by 40 یا 40 by 45 تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ 10 انچ کے لگبک 10 by 10 کے یہ کورنر کاٹنے ہوں گے کیونکہ جترا بڑا ہمارا پیس ہوتا جائے گا اتنے ہی بڑی ہمیں اس کی سائیڈ سے نکالنی پڑیں گی تو ہمارا 34 35 انچ کا ہمارا تھا یہ پیس تو اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ 9 by 9 کی کورنر کاٹی ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ ایسا ہوگیا جیسے ڈاکٹرز کا نشان ہوتا ہے نا پلس والا ویسا تو اب پورانی bad shit کپڑا یا جو بھی ہو آپ وہ رکھ لیجی یہاں پہ میں صرف باہر کی سائیڈ کپڑا اٹیج کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں اندر کی سائیڈ بھی کپڑا اٹیج کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے رکھ کے اوپر کی سائیڈ کا جو کپڑا مطلب دونوں سائیڈ کا کپڑا آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اندر والی اور باہر والی دونوں سائیڈ کا جو یہ بوری والا کپڑا ہے یہ بیچ میں آ جائے گا لیکن یہ جو بوری سی ہے میرے پاس ساف ہی تھی گندی نہیں تھی ساف ستری سی تھی اچھی خاصی ساف تھی تو میں نے اسی لئے اندر کی سائیڈ اس میں کپڑا جو ہے وہ نہیں لگایا سی باہر کی سائیڈ میں اس میں پھرانی بیڈ شیٹ ہے اس کو میں اٹیج کروں گے اور اب تک آپ سمجھ نہیں پائے ہوں گے کی بنا صدی کی صدی ہمیں اس میں سلائی لگانی ہے تو اب جو یہ بوری ہے اور کپڑا ہے اس کے ساتھ ایک جگہ اٹیج کر لیں گے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو کپڑا فیصل لے نہ دونوں الگ لگ نہ ہو اور سلائی ہماری جیاد جلدی اور اچھے طریقے سے لگ جائے گی تو اس کا بہت فائدہ ہے اس سلائی کرنے کا ٹائم ہمارا آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ سائٹس خسلنے کا ڈر ہمیں نہیں رہت تو دیکھیں یہاں پہ میں آگی ہوں مشین پہ تو جتنی بھی ہمیں سائٹس ہیں ہماری ان ساری سائٹس کو ہمیں سلائی لگا کے پکا کر لینا ہے آلپین ہم نے لگائی ہوئی ہے تو اتنی ٹائم نہیں لگے گا ہمیں اس کی سائٹس اٹیچ کرنے میں اور کیا بولتے ہیں یہی کہ یہی جیسا آپ ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کے پاس مان لیجئے یہ بوری یا کٹے نہیں ہیں تو جو بکرم آتی ہے آپ بکرم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اندر اس میں لگانے کے لیے اس سے جو ایک بیس ہے وہ مل جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا نہیں تو آپ اس کو سوفٹ کپڑے سے ہے یہ اٹیچ ہوگی ہیں دونوں ایک جگہ اب ہمیں کیا کرنے ہے جو اس کے کورنر ہے بلکل کورنر والے ہی تو ہمیں ان کو وہی کے وہی اٹیچ کرنا ہے دیکھیں میں دکھاتی ہوں جیسے یہ کورنر ہیں اس کی دونوں سائیڈ پکڑ کے ہم اس طریقے سے اٹیچ کریں چاروں کورنر ہم اس طریقے سے سلائی کر دیں گے تو اس سے جو ہمارے سٹوریج بیگ کی سیپ ہے وہ آ جائے گی تو یہاں پہ جیسا بوری ہے یہ تھوڑی سی سوٹ ہے لیکن اگر آپ جو دوسرے والا کٹا ہوتا ہے جو ہارڈ سٹپ میں آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے تھوڑی سی اس کو اور مطلب یہ تھوڑا ایسا اور سٹرونگ سا ہو جائے گا اب یہ گری جا رہی ہے کیونکہ یہ جو فیبرک ہے یہ جوٹ والا جو ہم نے لیا ہے کٹا بوری یہ تھوڑی سی سوفٹ ہے تو دیکھیں ہم نے چاروں کونے اسی آگئی ہے اب جو سلائی ہم نے لگ ہے کورنرز پہ ان کو ہم اندر کی سائیڈ رکھ دبا دیں گے نہیں تو وہ کھڑی کھڑی سی رہیں گی کورنر جو ہیں وہ کھڑے کھڑے سے رہیں گے تو اسی لیے جو اس کی جتنی بھی چاروں سائیڈ ہیں چاروں کو ہی ہم سلائی کر دیں گے اور یقین مانی جب آپ اس طریقے سے سٹوریج بیگ بنائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے جو گہو بوری گہو چاول کی بوری ہے ان کو آپ کبھی سائیڈ کا بھی شیئر کروں گی جس میں آپ کمبل وغیرہ اپنی جو رجائی ہیں یا بلینکیٹ ہیں وہ بھی آپ سٹوریج کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں جب بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں لگا رہی ہوں اب جو اوپر کے کنارے ہیں اوپر کی جو سٹوریج بیگ ہے وہ ہو گیا ہے completely ready اس کو اب ہم کر لیں سیدھا اور میں آپ دکھاتی ہوں کہ آپ کتنے سارے کپڑے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں نیچے بوٹم میں ایک ہارڈ سا جو گتے آت ہے اس کو بھی لگا کے سا بوٹم سپورٹ دے سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے سارے کپڑے ہمارے آگے ہیں اب آپ اس کا استعمال اپنے سٹوریج بیگ کے طور پہ یا ڈیلی یوز میں کیسے بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی لی اسے بنانا ہوگا تو دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سٹوریج بیگ بن کے تیار ہوگیا سائج آپ اس کا چھوٹا بڑا اور چاہے جتنا مرجی کر سکتے ہیں اور کسی بھی بچے ہوئے کپڑے سے بیکار جو پرانی بیڈ شیٹ وغیرہ یا کچھ بھی اگر وہ بھی ہے تو اس کو بنا سکتے ہیں جیسے بیڈ میں سامان رکھتے ہیں مجھے پوچھتے مجھے ملے تھے لیکن اگر آپ کے پاس اس طریقے سے گھر میں پورانا کپڑا ہے یا پھر بھولتے بھولتے بھولی ہے یا بیڈ شیٹ ہے پورانی یا تھوڑا سا بھی شرونگ سا کپڑا ہے مال لیجے پورانی دری وغیرہ ہے یا کچھ بھی تو اس کسی بھولتا سکھ ٹائم پہ کام آب ہے تو یہ جو پورانا سامان ہے اس کا بھی یہ ہے کہ جب ہم ضرورت ہوتی ہے تب اس کی مطلب ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں بھاگ کے بجار ہی جانا پڑے گا تو اس طریقے کے سٹوریج اور چاہے تو اس کے اوپر آپ جپ وغیرہ بھی لگا سکتے ہے کچھ بھی اپنی سہولیت کے حساب سے جیسے بھی تو مجھے جپ لگانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے مطلب اتنا بھی مشکل نہیں کرنا چاہوں گی تو کر ہی لگ لیکن پھر بھی مجھے سردردی سی لگتے ہے کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لگانے میں اور ایسے ٹھیک ہے کہ اپنا اٹھایا ایسے دیکھا کون سا کپڑا ہے کہاں ہے اٹھاؤ اور پھر رکھ دو تو یہ تھا میرا آج کا ویسٹ میٹیریل کا ری یوز کرنے کا ایک چھوٹا سا سیمپل سا آئیڈیا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیج اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا بہت دھیان رکھے خوش رہی سوست رہی ملتے ہیں جلدی تب تک کے لئے بائی بائی رادے رادے